فیلی دور تلق خیتوں میں مکمل کی کومل ہریالی قوی پرکرتی کا پجاری ہے وہے گرامین انچل کی پرکرتی سندرتا کو دیکھ کر بھاوک ہوٹتا ہے اور کہتا ہے کہ گاؤں کے خیتوں میں دور دور تک ہریالی چھائی ہوئی ہے وہے مکمل کی بھاٹی کومل ایوم سندر ہے اس ہریالی پر جب سوریہ کی گرنے پڑتی ہیں تو وہے چاندی کی جالی کی جیسا چمکدار دکھائی دینے لگتا ہے کھیتوں میں کھڑی فصلوں کی تینکوں کا حرابن ایسا لگتا ہے مانو ہرا رکت جھلک رہا ہو ہری بھاری پرتوی کے تل پر آکاش کا نیلے رنگ کا سوچ ایوم پاون پردہ جھکا ہوا ہے پھر کوی کہتا ہے کہ گیہوں اور جونکی پودھوں کی نکلی بالیوں کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے جیسے ان کے ماتھیم سے دھرتی رومانچی تھوٹھی ہے ارثات اپنے ردی کی خوشی کو ویقت کر رہی ہے کھیتوں میں اگی ارہر کی فلیاں اور فول ایسے لگتے ہیں مانو سونے سے نرمیت سندر گردھنی دھارن کر رکھی ہو اسی پرکار دور دور تک کھیتوں میں پیلی پیلی سرسوں فولی ہوئی ہے اس کے فولوں کی سگندھ چاروں اور اڑتی ہوئی ہمیں پرتیت ہو رہی ہے اس ہری بھری دھرتی پر نیلم کی سندر گلیاں اور نیلے رنگوں کے فولوں سے لدھی السی بھی جھاکتی ہوئی پرتیت ہوتی ہے السی کا فول جو ہوتا ہے اس کا رنگ نیلا ہوتا ہے پھر دیسرے اسٹینجا میں کبھی یہ کہتا ہے کہ کبھی جو ہے سمیترانندن پند ہے اور وہ کہتا ہے کہ گاؤں کے کھیتوں میں اگی فسلوں اور وہاں کی چھٹا کا یہاں پر ورنن کرتے ہوئے مطر کی فلیوں کا ورنن کرتا ہے کہ ان کے پودھوں پر ترہ ترہ کے فول کھلے ہوئے ہیں ان کے پیچ میں فولوں کے بیچ میں مطر کی فلیاں لٹکی ہوئی ہے جو مکملی پیٹیوں کے سمان لگتی ہے مطر کی فلیوں میں مطر کے دانوں کی لڑیاں چھپی ہوئی ہیں ارثات مطر کی فلیوں میں مطروں کی دونوں پنکتیاں پیدیمان ہیں کبھی نے بتایا کہ وہاں بیبھن رنگ کے سندر فولوں پر اور الگ الگ کلر والی تٹلیاں اڑ رہی ہیں وہاں اتنے ادھیک فول ہیں ایسا لگتا ہے کہ فول سویم فولیں نہیں سما رہے ہیں فول سویم فولوں کے سموہ پر گر رہے ہیں اتنے ادھیک فول ہیں کہ وہ خود ہی بہت سارے فول ہوتے ہیں اسی میں گرتے رہتے ہیں یہاں پر کعویانش کی بات کریں تو پراکرتک چھٹا کا منورم ورنن کبھی نے یہاں پر کیا ہے فورتھ سٹینجا میں کبھی کہتا ہے جو سٹینجا اس پرکار سے ہے اب رجت سوڑ منجریوں سے لد گئی آمر ترو کی ڈالی اس سٹینجا میں بھی پراکرتک سندرتا کا ورنن کرتے ہوئے کہتا ہے اب وہاں آم کے ورکش کی ٹہنیا چاندی اور سنہرے رنگ کے بور سے لد گئی ہیں یا آم کی ٹہنیا پر جو بور اگایا ہے جس سے ان پر فل لگنے کی آشہ ہو گئی ہے اس سمیں دھاک اور پیپل کے ورکشوں کے پتے جھڑ رہے ہیں ایسے سحاو نے ایوم سندر واتاورن میں کوئل مستی سے گا رہی ہے اور کٹھل کے پیڑ بھی مہک اٹھے ہیں جامون پر بھی بور لگ گیا ہے جنگل میں چھوٹے چھوٹے بیروں والی جھاڑیاں یا بیریاں بھی جھول رہی ہیں آڑو نیمبو انار آلو گوبی بینگن مولی آدی فل اور سبجیاں خوب سارے اگے ہوئے ہیں ابھی بھرمار ہو گئی ہے ان کے اگنے کی کیونکہ موسم ہی ایسا چل رہا ہے پھر کبھی کنے کھیتوں میں لگی ہوئی سبجیوں اور فلوں کا ورنن کرتے ہوئے یہ کہا کہ پیلے میٹھے امرودوں میں اب لال لال چتیاں پڑی لال چتنے ہو جاتے ہیں جب پک جاتے ہیں امرود اور اسی پرکار بیریوں پر سنہرے رنگ کے میٹھے میٹھے بیر بھی لگ گئے ہیں آملے کے ورخش کی جو تہنیاں ہیں ان پر بھی کافی ماترہ میں آملے لگ گئے ہیں کھیت میں کھڑی پالک لہلا ہوتی ہے اور دھنیاں بھی بہت سندر دکھائی دے رہا ہے لوکی اور سیم کی بیل فیلے ہوئی ہیں جن پر لوکیاں اور سیم کی فلیاں لگی ہوئی ہیں اور ٹماٹر کا رنگ بلکل مکملی ہے لال رنگ کا مکمل جیسا ہوتا ہے ویسا ہی ہے مرچوں کے پودھوں پر بھی بڑی بڑی مرچیں لگی ہوئی ہیں یہاں پورا سبجیوں کا یہاں پر ورنن کبھی کرتا ہے پھر نیکسٹ اسٹینجا میں بالو کے ساپوں سے انکت گنگا کی سترنگی ریتی سندہ لگتی سرپت چھائی تٹپرک تربوجوں کی کھیتی اس میں کہتا ہے کہ گنگا کی کنارے بیچھی ہوئی سترنگی ریت اور ہوا کے کارن بنی ہوئی لہریں بلکل ساپ کی طرح دکھائی دے رہے ہیں مٹی میں لہریں بن جاتی ہیں وہ ساپ جیسی دکھائی دیتی ہیں اور وہ بہت ہی سندر وہاں پر گھاس اگائی ہے وہاں پر کسانوں نے تربوجوں کی فسل اگائی ہے اور اپنے پاؤں کے پنجے سے اپنے سر کی کلنگی سمارتے ہوئے بھگلے بہت سندر دکھائی دے رہے ہیں چکرواک پکشی ہوتا ہے ایک طرح کا پکشی ہے جو گنگا کے پانی میں تیر رہے ہیں اور ایک اور طرح کی منگروٹھی جو ہے وہ ہے سوئی ہوئی ہے گنگا ندی کی کنارے پھر وہ کہتا ہے ہسمک ہریالی ہم آتب سکھ سے السائے سے سوئے یہاں پراکرتک چھٹا کا پھر سے اولے کرتا ہے کس پرکار سے کرتا ہے کہ ہریالی کو ہسمک کا آئے اور ایسی ہے دھوپ ایسی لگ رہی ہے مانو وہ ہے دھوپ سیکھنے کے کارن السائے گئی ہو آلس اسے آ گیا ہو رات کے اندھیرے میں وہی ہریالی بھیگی ہوئی سی لگتی ہے اور نیلے اکاش پر راتری کو چمکتے ہوئے تارے بلکل کیسے لگتے ہیں جیسے سپنے میں کھوئے ہوئے ہیں سردی کی ریتوں میں چمکتی ہوئی دھوپ میں گاؤں کیسا دکھائی دے رہا ہے ہرے پننے جیسا دکھائی دے رہا ہے جس پرکار سے پننے کا رتن کا ڈبا کسی نے کھول دیا ہو اور اس پر نیلے رنگ کا آکاش چھایا وہاں ہونے کے کارن وہیں بہت ہی سندر دکھائی دے رہا ہے ہیمانت میں اتیانت سندہ شانت اور انپاؤں گاؤں سب کے جو سب کے من ہیں ان کو خوش کر دینے والا ہے نیج شوبہ سے ہرتا جنمن یعنی اپنی شوبہ سندرتا سے سبھی کے جنمن کو جن کے من کو ہرن کر رہا ہے یعنی سبھی کو سندر دکھائی دے رہا ہے یہاں پر کبھی مہا کے دن اور رات کے الگ الگ دششوں کا اتیانت کلاتمک پون طریقے سے ورنن کرتا ہے اگر آپ کو اس پارٹ سے سمبندیت پستک لینی ہے تو میں نے آپ کو سلر کے کونٹیکٹ نمبر دیئے ہیں دیسکرپشن بوکس میں آپ وہاں سے کونٹیکٹ کر سکتے ہو